بات کریں گے ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والے دسے سے لمبے قد رکھنے والے خوش نصیبوں کے بارے میں جن کو اپنے قد کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت پذیر آئی آسلے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے عبدالوحید کا تعلق پنجاب سے اور وہ پنجاب رینجرز میں ملازم ہیں ان کا قد سات فیٹ چار انچ ہے ان کا سینہ بیالی سینچ جبکہ یہ اٹھارہ انچ کے جوتے پہنتے ہیں زینب بی بی فیصلہ باد کے ٹوپا ٹیکسنگ سے تعلق رکھنے والی زینب بی بی کو پاکستان کی سب سے لمبی خاتون ہونے کا اعداد حاصل دوہرہ تین میں سات فیٹ دو اچھ قد کی وجہ سے ان کا نام گینیس بوکہ ورلڈ ویکارڈ میں شامل کیا گیا زینب بی بی نے دوہرہ نو میں برطانیہ میں پنہا کی درخواست دائیٹ کا کہنا تھا کہ لمبے قد کی وجہ سے مقامی لوگ ان پر تانے کسنگ پر آوازیں لگائی جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان زندگی گزار رہی ہیں لہذا ان کو برطانیوی شہریت دی جائے لیکن برطانیہ کی طرف سے ان کی یہ درخواست منظور نہیں کی گئی بعد ادا وہ پاکستان آ گئی جہاں پر وہ بہت بہت بیمار رہنے لگیں اور پر کی وجہ سے وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کروا پانی اس وقت نیا محمد نواز شریف کی طرف سے ان کو بیس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا محمد ارفان چھے جون انیس سو بیاسی کو پیدا ہونے آلے محمد ارفان کا قد سات فیٹ ایک انچ وہ اب تک دنیا کرکٹ کے لمبے ترین کھلاری ہیں سے پہلے یہ عزاز ویسٹنیز کے جونیل کارنر اور آسٹریلین بروس ریڈ کھلاری مشترکہ طور پر رکھتے تھے ان دونوں کا قد چھے فیٹ آٹھ انچ تھا اسلاباد کے غلام شبیر کا قد سات فیٹ تین انچ ہے وہ ایک پسمندہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے ان کا آبائی پیشہ کھیتی باری تھا بعد ادا انہوں نے ایڈورٹائزنگ اور مارڈلنگ جوائن کر لی ان کو دنیا کے لمبے ترین مارڈل ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جبکہ وہ دنیا میں سب سے بڑے جوتے پہننے والے شخص کے طور پر ظاہر ہوئے محمد نواز مزاری صوبہ سن کے گھوٹکی سے تعلق رکھنے آلے محمد نواز مزاری کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے لمبے انسان ہیں ان کا قد سات فیٹ دس انچ ہے لیکن ان کے اس دعویٰ کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا قد سات فیٹ تین انچ تک ہی بتایا جاتا ہے آزاد خان مسور کیپی کے کے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے آزاد خان کا قد سات فیٹ پانچ انچ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کیپی کے کے سب سے لمبے تین انسان ہیں اور انگزیب خان کا تعلق پنجاب کے باولپور سے ہے ان کا قد سات فیٹ چھے انچ ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ جا بسے جہاں ان کی لمبے قد کی وجہ سے ان کو امریکہ کی شہریت مل گئی اجازے مند انیس سو چھے تر میں پیدا ہونے والے اجازے مند کا تعلق پنجاب کے بکھر سے ہے ان کا قد سات فیٹ دس انچ ہے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا قد آٹھ فیٹ چار انچ ہے لیکن ان کے دعویٰ کی تصدیق نہ ہو سکتا ایک حاصل میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کافی چھوٹی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑے اور چل نہیں پاتے تھے نصیر سومرو اب بات کریں گے سن سے تعلق رکھنے والے نصیر سومرو کی ان کا تعلق شکارپور سے ہے انیس سو پچھتر میں ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے نصیر سومرو کا قد آٹھ فیٹ ایک انچ ریکارڈ کیا گیا گینیز بوکا ورل ویکارڈ نے ان کا نام لمبے ترین انسان کے اداز سے درج کیا ان کی سلوال کمیز کے لیے چودہ میٹر کپڑا لگتا ہے جبکہ وہ انیس سینچ سائز کا جوتا پہنتے ہیں اب بات کریں گے ہم ایسے انسان کی جو کہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا تھا دنیا کے لمبے ترین انسان ہونے کا ان کے پاس اداز ان کی وفات تک رہا کوئی بھی ان کا ریکارڈ توڑ نہ سکا جی ہاں ان کا نام ہے عالم چنر وہ انیس سو اترے پن میں سیون شہر میں پیدا ہوئے انیس سو اکیاسی اسوی میں دنیا کے لمبے ترین انسان ڈانٹ کوئلر کی وفات کے بعد ان کو دنیا کے لمبے ترین انسان ہونے کا اداز حاصل ہو گیا گینیز بوکا ورل ویکارڈ نے ان کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیا تاہم انیس سو پچاسی میں گینیز بوک نے ان کو یہ کہہ کر اداز واپس لے لیا کہ ان کا عقد آٹھ فیٹ ایک انچ سے کم ہے لیکن انیس سو نوے میں ایک بات پھر ان کو دنیا کا لمبا ترین انسان تسلیم کر لیا گیا دو جولائے انیس سو اٹھانوے کو عالم چنر نیو یار کے ایک اسپطال میں صرف پینتالیس سال کے عمر میں انتقال کر گئے تو جناب کیسی لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں